بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک اور جنابی والا آج ہمارا لیکچر نمبر 12 شروع ہو گیا سیکیورٹی آرکیٹیکچر اور سیکیورنگ نیٹورک ڈیوائسز اچھا جس طرح آپ لوگ جانتے ہیں کہ میری سپیشلائز ڈومین ہی سیکیورٹی کی اور میں جانتے ہیں تو میں نے کیا کیا ہے میں نے اس پارٹ کو تھوڑا سا سلو کر لیا اچھا اگر آپ دھیان سے دیکھیں نا تو سیسکو نے کیا کیا سیسکو نے کہا یار سی سی این اے وائرلیس سی سی این اے سیکیورٹی سی سی این اے ڈیٹا سینٹر سی سی این اے سیکیورٹی آپریشن سارا کچھ ختم کر دیں اور سی سی این اے بنا دیں اور اس سی سی این اے کے اندر جو سیکیورٹی بھی ایڈ کر دی وائرلیس بھی ایڈ کر دی اگر آپ یاد کریں تو پچھلا جو سی سی این اے تھا اس کے اندر وائرلیس نہیں تھی اس کے اندر سیکیورٹی اتنی ڈیٹیل میں نہیں تھی کیونکہ وہ ایزیوم کر رہا تھا کہ اگر کسی بندے نے سی سی این اے کرنا تو سیکیورٹی کر لیں اب کیونکہ انہوں نے فیچر کا سی سی این پی کا جو راوٹ ہے وہ سلائٹلی چینج کر دیا ہے تو انہوں نے تھوڑا سا سی سی این اے کے اندر واپس سیکیورٹی واپس وائرلیس ڈال دی اسی لئے ہم نے وائرلیس پہ تھوڑا سا زیادہ ٹائم لگایا اگر آپ یاد کریں تو پچھلے بک کا جو لاس لیک چیپٹر تھا پورشن تھا پارٹ تھا وہ نیٹ وک کے اوپر تھا تو وائرلیس کے اوپر تھا تو اسی طرح جو سا سی سی این اے کے جو اس میں پارٹ ٹو ہے بک ٹو کے اندر یہ غلط والیم لگاوا ہے یہاں پہ والیوم ٹو ہونا چاہیے والیوم ٹو پچھلی ڈائیگرام پہ جو ہے والیوم ٹو والیوم ٹو جو انسہ ہے اس کے اندر بھی سی سی این اے سیکیورٹی کے چیزیں ڈالی ہیں ہم اس سیریز کو ریکارڈ کرتے ہوئے اس لئے خوش ہیں کہ ہم نے سی سی این اے سیکیورٹی بھی پڑھایا ہے سی سی این اے سائبر آپ بھی پڑھایا ہے تو میں کوشش کروں گا کہ اس لیکچر کے ساتھ ساتھ آپ کو پریویس لیکچرز کے ہنٹ دیتا جاؤں تو میں نے سوچا وہ کیسے کروں گا تو ایک آپشن یہ ہے کہ یوٹیوب کے اندر آپ کو نہ کہیں اوپر یہاں اوپر یا یہاں نیچے کو کر کے کچھ لیکچرز کی سیجیشنز آتی رہیں گے اگر نہیں بھی آرہی ہوئی تو میں لیکچر کے بیچ میں بتاتا جاؤں گا اور آپ اسے اردو ایٹی کی ویب سائٹ پر سرچ کر سکتے ہیں دھونڈ سکتے ہیں سی سی این اے کو جب آپ سیکوینشلی ایکسیس کریں گے تو آج ہم جو سیکیورٹی ٹاپک کے اندر سیکیورٹی آرکیٹیکچر اور نیٹورک ڈیوائسز کے بارے میں پڑھیں گے تھوڑا سا اور بتاتا یہ چلوں کہ سیسکو نے اس طرح کیوں کی ہے کیونکہ آپ کو جو سی سی این پی راؤٹ ہے وہ اب سی سی این پی راؤٹ سپیشلائز راؤٹ ہو گیا تو آپ کو پیچھے سے سی سی این اے سیکیورٹی کر کے آنے کی ضرورت نہیں جب آپ نے سی سی این اے کیا ہے تو سیسکو ایزیوم کر رہی کہ آپ کو وارلیس کا بھی پتا ہے آپ کو نیٹورکنگ کا بھی پتا ہے آپ کو سیکیورٹی کا بھی پتا ہے تو ہم اردو ایٹی کیڈمی کے جو سٹوڈنٹ ہیں جنہوں نے ہمارا سی سی این اے سیکیورٹی پڑھا ہوا ہے ویل ان گوڈ اگر آپ نے نہیں پڑھا ہوا آپ بلکل وہ پڑھ لیں تو آپ کے پاس زیادہ نالیج آ جائے گا کیونکہ میں نے بڑے دل سے پڑھایا گا نوملی تو ہر چیز میں دل سے پڑھاتا ہوں ٹھیک ہے تو شروع کرتے ہیں آج تو آج جی سیکیورٹی آرکیٹیکچرین آئیڈیال ورلڈ کیا ہوگا کہ ہمارے پاس یوزر ہوگا یوزر نیٹورک سے کنیکٹی ہوگا نیٹورک کے بعد آگے آپ کے سرور لگے ہوگا مگر انفرچنیٹلی ایسے ہوتا نہیں ہے آئیڈیال ورلڈ کے اندر کی جو سیچویشن ہے وہ ہوتی نہیں ہے نومل ورڈ کے اندر کیا ہوتی ہے آپ کا جو یوزر ہے وہ کہتا ہے جی میں تو گھر سے آفیس سے کام کروں گا یا میں آن دا روڈ کام کرنا چاہ رہا ہوں یا وہ وائرلیس سے کنیکٹیڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر آپ اس گوڈ ڈائیگرام میں دیکھیں تو کوئی وائرلیس کنیکٹیویٹی نہیں ہے تو آپ کا جو نیٹورک ہے اس کا ایکسپوزر بڑھ جاتا ہے پھر آپ کا یوزر کہتا ہے میں نے جی انٹرنیٹ بھی دینا ہے گوگل بھی کرنا ہے میں وائٹس اپ بھی یوز کرنا ہے پھر اس کے بعد آپ کے جو بزنس پارٹنرز ہیں وہ بھی آپ سے کنیکٹ ہونا چاہتے ہیں تو جو آپ کا انٹرپرائز انوائرمنٹ ہے وہ ایکسپینڈ ہو جاتا ہے بیونڈ ڈس اون باؤنڈریز باؤنڈری سے باہر نکل گیا جی اس نے اور کہیں کہیں سے کہیں پہنچ گیا تو یہ آپ کے لیے چیلنجنگ سیچویشن ہے ایکسپینڈ ہو جاتا ہے ایکسپینڈ ہو جاتا ہے کیوں کہ اگر آپ کا بالکل ایر ٹائٹ ایر گیپ نیٹورک ہم اسے کہتے ہیں کہ کیبل لگی ہے پوائنٹ اے ٹو پوائنٹ بھی اور اس پر کبھی یو ایس بھی لگنی نہ کبھی کچھ لگنے اس میں پاہنے دو سال پرانے پیچنگ انوائرمنٹ چل رہے ہیں تو کوئی تینشن کی بات نہیں ہے صحیح ہو گیا ایکسپل اور اینالوجی کہ جو ہمارا فیچر نیٹورک ہے یہ جو ہمارے اگزسٹنگ نیٹورک ہیں تو وہ بہت بڑے کنسرنز ہیں ہمارے لیے ٹھیک ہو گیا تو اس سے تھوڑا سا آگے بک لے کے جاتی ہے اور آپ کو بتاتی ہے کونسپس آف سیکیورٹی ٹرمنالوجی جو کہ ہم نے سی سی این اے سیکیورٹی کے اندر سیکیورٹی ایٹیک میتھرڈز کلاسیفائنگ کاؤنٹر میئر اینڈرک میچیگیشن کی میں نے آج ورڈنگ چینج کی اس لیکچر کی کیونکہ مجھ اندازہ نہیں تھا میں اتنا کچھ پڑھایا ہوا ہے تو یہ ساری چیزیں آپ کو وہاں سے مل جائیں گے مگر ہم اس کو ٹچ کرتے ہوئے جائیں گے کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ اگر آپ وہ نہ بھی پڑھیں تو آپ کے پاس اتنی انفرمیشن ہو کہ آپ پیپر پاس کر سکیں ٹھیک ہے تو یہ باکس اے جونسہ ہے ہمارا باکس ہے بلکل سیکیور ہے اس باکس کی اندر کوئی نہیں جا سکتا اور اندر سے کوئی باہر نہیں آ سکتا ٹھیک ہے گانا یاد آگیا آپ کو اچھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جس طرح ہی میں اس باکس سے اس روم کے اوپر دروازہ لگاتا ہوں تو میں کیا کرتا ہوں میں نے ولنربلیٹی انٹروڈیوز کرا دی ٹھیک ہے اس کی میں نے اگزیمپل جونسی آپ سے سات سال پہلے میں لیکچر سن رہا تھا جو ہمارا سی سی نے کہا تھا میرے کہل میں اس میں میں نے تاہا کوئی کچن کے اندر جونسے وہ کوئی چاپنگ کر رہا تھا تو میں نے کہا یہ رسک ہے ٹھیک ہے اور اس کی ولنربلیٹی کیا ہے اس کی ہیمن فلیش فنگرز ہیں صحیح ہے تو یہ ولنربلیٹی ہے ولنربلیٹی کو ایکسپلائٹ کون کر سکتا ہے کون اس ولنربلیٹی کو توڑ سکتا ہے یہ ٹھیک ہے یہ کرو بار ٹائپ کی چیز ٹھیک ہے اس کے بعد اب آ جاتا ہے کہ یہ ایکسپلائٹ اکیلا کام نہیں کرے گا اس کو لیے کوئی تھریٹ ویکٹر چاہیے ہوگا ٹھیک ہے ہیکر چاہیے ہوگا یا ملیشیس ایڈویسری ہم اسے کہتے ہیں تو وہ چاہیے ہوگا وہ اس کرو بار کو یوز کر کے یعنی تھریٹ اس ایکسپلائٹ کو یوز کرتے ہوئے ہمیں ولنربلیٹی کو ایکسپلائٹ کرے گا صحیح ہو گیا تو یہ تین جو ولنربلیٹی ایکسپلائٹ اور تھریٹ آپ کو سمجھ آنے چاہیے کہ آپ کے پاس اگر بیس اپلیکیشن چل رہی ہیں تو آپ کے مشین پر ولنربلیٹی کی اپشن زیادہ ہے اسی لیے ایک سیکیورٹی ریکمینڈیشن دی جاتی ہے کہ اپنے فون میں انسیسری اپلیکیشن انسٹالی نہ کریں کیونکہ وہ پیچ کرنی پڑیں گی اور آپ کو کیا گارنٹی ہے کہ وہ کمپنی ریگولرلی پیچ کر رہی ہے نہیں کوئی گارنٹی نہیں ہے صحیح ہو گیا اب اسی طرح سیمپل سپوفنگ ایڈریس کیا کہ ایک محلی ہے ایک پیکٹ بھیجا سورس ایپی ایڈریس جو ان سے اس نے اپنا ڈالا اور ڈسنیشن ایپی ایڈریس جو ان سے اس نے ون نینٹی دو ون سکٹی ایڈریس ڈیڈا دو 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 ٹین ڈس تارگیٹ کارپٹ سرور کا ڈالا مگر اس کا ایپی ایڈریس جو ان سے جو پیکٹ تھا جس طرح ہی وہ پیکٹ کارپٹ کے پاس ڈالا تو کارپٹے ہیں وہ ایپی پیکٹ کا رپلائی کہیں اور بھیجا یہ سیمپل سپوف اٹیک ہے اس میں اس کے بہت ساری ٹکنیکز ہوتی ہیں کبھی کبھی آپ ایسا پیکٹ بھیج دیتے ہو جس کا جو سورس آئی پی اڈرس ہے وہ آپ کا نہیں ہوتا ٹھیک ہے سپوفنگ کر رہے ہو آپ میک اڈرس سپوفنگ ہے کہ اگر آپ نے وائرلیس کے انوائرمنٹ کے اوپر میک اڈرس فلٹریشن یا وائٹ لسٹنگ لگائی ہوئی ہے تو آپ اپنے مشین کا میک اڈرس چینج کر کے اس کو بائی پاس کر سکتے ہو مشین میک اڈرس کیسے چینج ہوگا سی ای ای ایچ کی سیریز پڑے پہلے میں کہتا تھا اور وہ ہمارے سکوپ سے بیونڈ ہے اب ہم کہیں گے کہ سی ای ای ایچ کی سیریز پڑے وچیز گریٹ ہم نے سات آٹھ سال کے اندر کافی پراغرس کر لی ہے ماشاءاللہ اچھا اس کے اندر پھر ایک او ٹائپ آف اٹیک وچیز کالڈ ڈینائل آف سرویس اٹیک آپ میں سے سب کو پتا ہے وہ لو آر بیٹ آئیون کینن ٹھیک ہے جو کینن ہے پوائنٹ کر رہے ہیں کسی بھی آئی پی اڈرس کی طرف سے وہ ڈاؤن ہو جاتی اردو ایٹی کی طرف نہ کی جائے گا فرق نہیں پڑنے لگا اچھا ٹھیک ہے تو اٹیکر ہے اٹیکر کا ملیشیس آئی پی اڈرس ڈال آف ہے اور وہ جو ان سے ٹی سی پی سنگ 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 بھیج رہا ہے تو جو سرور ہے اس کے اوپر وہ کنیکشن فل ہو جاتا ہے اگر کلائنٹ جو ان سے ہے وہ سرور پہ جانے کی کوشش کرتا تو وہ سلو ہو جاتا ہے اس کو بہت ڈیٹیل میں میں نے آپ کے گھر کے دروازے کے بار پانچ ہزار لوگ کھڑے میں ہیں وہ اندر آنا چاہتے ہیں تو اسے اگزیمپل آف ڈاؤس اٹیک مگر وہ اندر بھی نہیں آ رہے ہوتے وہ ہم نے سی سی این اے سیکیورٹی کے اندر بہت ڈیٹیل میں ڈسکس کیا اچھا پھر اس کے بعد ایک اور سیمپل ریفلیکشن اٹیک اٹیک کہ آپ ایک سرور کو ایک ایسا پیکٹ بھیجتے ہو اس کی جو اندر بھیجتے ہو سورس ایپی اڈریس اپنا نہیں ڈالتے آپ سورس ایپ اڈریس اٹیکر کا وکٹم کا ڈالتے ہو اور پیکٹ بھیجتے ہو بہت سارے سرور کو سرور کیا کہتا ہے وہ ریفلیکٹڈ اٹیک جن سے ہے اس کے ریپلائی جن سے بہت سارے اسی یوزر کو بھیج دیتے ہیں کہ بھئی وہ سرور سمجھتے ہیں بہت expensive کہ سرور سمجھتا ہے یار یہ ساری ریکویسٹ مجھے اس بندے کے پاس سے آئی ہوئے یہ زون زون بیسٹیو اٹیک ڈین ایس کے اندر ہے وہ ہم لوگ ایسے کرتے ہیں اچھا اس کے بعد اگلا آ جاتا ہے which is very very common most man in the middle اٹیک کہ آپ جو ان سے ہے آرک ٹیبل کو پوائزن کر دیتے اور یوزر کی جتیمی ٹرافک ہو رہی ہوتی وہ واپس آ رہی ہوتی ہے اچھا اگر آپ نے بہت ڈیٹیل میں آرک پوائزننگ دیکھنی ہے تو ہماری سی ای ایچ کی سیریز دیکھ لیں وہ نہ سی سی این ایس سکیورٹی کے اندر بھی میں نے ڈسکس کی ہوئی ہے ٹھیک ہو کہ یہ that that is one of the best two places کہ آپ پیکٹ جاتا ہے آپ کی ڈیوائس کو آرک پوائزن کر دیتے ہیں مسئلہ یہ کہ جب آپ آپ as a security engineer کام کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کا کام یعنی attack کرنا نہیں ہے آپ کا defend کرنا ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آرک پوائزننگ کام کیسے کرتی تاکہ آپ اپنی ڈیوائس کو آپ سے protect کر رہے ہیں that is one of the very common attack یعنی یہ جو سبوے یا یہ جو کوفی کوسٹا کوفی کی شاپس یا جس طرح بھی آپ لوگ کی کوفی کی شاپ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کوسٹا کے نیٹ وکس کیور نہیں ہے یا سبوے کے نیٹ وکس کیور نہیں ہے جو پبلک کوفی پلیسیز کے نیٹ وکس ہوتے ہیں وہاں پہ جا کے ایک ہکرس نوملی کیا کرتے ہیں کہ آرک پوائزن کر دیتے ہیں تو آپ کے سارے پیکٹ جب آپ ان کے وای فائی سے کنیکٹ ہوتے ہیں تو وہ سارے جو ان سے ہیں آپ کے تھو جا رہے ہوتے ہیں اچھا کچھ سیکیورٹی ٹرمینالوجی لائک ریکانسنس اٹیک آپ ریکانسنس کر رہے ہو وہ ڈیٹیل میں ہم لوگوں نے ڈسکس کیے ہیں پچھلے لیکچرز کے اندر what i would suggest you to do it آپ اوپر یہ نیچے دیکھیں کہیں میں نے لنک لگایا ہوا ہوگا اگر نہیں بھی لگایا ہوا تو ویب سائٹ پہ جا کے دیکھ لیں بفر آورفلو اٹیک ٹو مچ جو ڈینائل آب سروس اٹیک کرتے ہیں سورٹ آف بفر آورفلو ہے میل ویر ملیشیس سوف ویر جو ان سے ہیں لائک ٹروجن وائرس وارمز اب تو کرپٹو مائنرز بھی سورٹ آف اس کٹیگری میں آتے ہیں ہیومن ویلنیبیلٹی آپ کا جو یوزر ہے وہ کتنا آویر ہے سیکیورٹی سے کیا وہ کسی بات کسی اٹیک کے اندر فسے گا اس کے اندر میں نے سیکیورٹی کے اندر ایک فریم وک پڑھایا ہوگا مائٹر ایم آئی ٹی آری ٹھیک ہے میرے پاس آج پین نہیں لگا ہوا ایم آئی ٹی آر ای مائٹر فریم وک اس پر ایک چل میں ایک تھوڑا سا ریسرچ آرٹیکل بھی کیا تھا اس پارٹ آف مائی ایم بی اے پروگرام کے جو یہ اب انٹرنیٹ سیکیورٹ آف کنیکٹی ڈیوائیسی یا سمارٹ ہیلتھ کے ڈیوائیسی ہیں ان کو کتنے فریم وک اٹیک کر سکتے ہیں کس طرح اٹیک ہوتا ہے کیونکہ اس کے اندر نہ انہوں نے ایک انیشیلیزیشن انیشیل اٹیک ویکٹر جو کسی بھی کمپنی کو کمپرومائز کرنے کے لیے نائن ڈیفرنٹ ٹیکنیکس دی نی ہیں تو وہ نائن ڈیفرنٹ ٹیکنیکس کے ذریعے کوئی بھی کمپنی کمپرومائز ہوتی ہے اس میں ڈرائیب بائی ڈاونلوڈ ہے فشنگس ہے یوزر ہے تو اس کے اندر ہیمن جنس ہے is one of the biggest factor password vulnerability very very common ہے آج کل تو آپ کہتے ہیں password سے جان چھڑاؤ multifactor authentication لگاؤ minimum صحیح ہو گیا اچھا اس سے آگے ہم اگر چلیں تو ہم لوگ ایک term use کرتے ہیں which is called AAA AAA جیسے ہم کہتے ہیں کہ to control and monitor access کہ آپ کے یا نیٹ ورک کے اندر جو ہو رہی ہے اس کی accountability تو ہونی چاہیے نا کہ بھئی اتنے بجے یہ بندہ آیا اس لیے company کے اندر بہت ساری security policies ڈپلائی کی جاتی ہیں جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے company کی devices کی جو logs ہے وہ کم سے کم ایک سال کے لیے رکھنی ہے authentication who is the user user کون ہے ٹھیک ہے authorization اگر وہ ایک دفع authenticate ہو گیا so what is the user is access allowed کہ اسے کس قسم کی access allowed کی جارہی ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر آپ کی authentication week ہے تو آپ کی authorization جو انسی ہے وہ straight away authentication بائی پاس ہو جائے گی آپ کی authorization پہ آ جائے گا تو وہ attack vector کیا ہوگا کہ user کسی کا username password لینا چاہے گا اگر آپ کے پاس username password multifactor authentication ساتھ آپ نے card بھی لگایا تھیک ہے تو جی کمال ہو گیا نا پھر تو وہ authentication کو bypass ہی نہیں کر سکے گا unless اور کوئی different attack vector ہو authorization اب اس user کو allowed کیا ہے authorization کہا پہ مسئلہ کرتی ہے جب ایک user ایک department سے دوسرے میں چلا جاتا ہے پہلے وہ آئی ٹی میں تھا وہ ایچ آر میں چلا گیا یا ایچ آر سے نکل کے آئی ٹی میں آ گیا اب ایچ آر میں اس کے پاس سب کی ایکسیس کنٹرول چینج ہوئی ہے یا نہیں سو جو بڑی کمپنیز ہوتی ہیں ان میں یہ سب سے بڑا چیلنج ہوتا ہے کہ جب وہ inter departmental جو transfer ہوتے ہیں اس میں کس طرح کیا جاتا ہے اور accountability what did the user do کہ user نے کیا کیا اب اس میں اگر example دیکھو کہ جس طرح بندہ switch کو connect کرتا ہے switch پوچھتا ہے آپ کون کہتا ہے john smith is this is is he a john smith وہ triple a server سے جو اس کے پیچھے آپ کا radius پڑا ہو سکتا ہے آپ کے multiple چیزیں پڑی ہو سکتی اکثر یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس یہاں پہ ad پڑی ہوتی جو user نے password ہوتا ہے اور یہاں پہ ڈیو یا اور کوئی mfa کا ٹول پڑا ہوتا ہے تو آپ سے یہ دونوں دونوں چیزوں سے verification لینے کے بعد وہ user کو accept کرتا ہے اکثر یہ ہوتا ہے کہ وہ user نے password کے بعد prompt اس کو دے دیتا ہے کہ آپ verify کرو اب آج کل تو زمانہ جونس ہے sso کا بھی آ گیا ٹھیک ہے اگر آپ python for network engineers پڑھ رہے ہیں تو اس میں میں نے ایسا سو بڑی ڈیٹیل میں explain کیا بہت ڈیٹیل میں تو نہیں بات ڈیٹیل میں yes accept اس کی جگہ ٹریپل اے کے جگہ کچھ بھی ہو سکتا ہے سسکو کا آئیس سرور ہو سکتا ہے سسکو کا اے سی اے سرور ہو سکتا ہے اور بھی کوئی تھرڈ پارٹی ہو سکتے ہیں یہ آپ یہاں سے اٹھاک ہیں windows کا ڈی رکھ سکتے ہیں اب windows کی ڈیو کے ساتھ کام کرے گی یہ نہیں ہے توٹلی ڈیفرنٹ ڈسکشن صحیح ہو گیا کیونکہ اب یہ آپ ccna لیول کی ہیں آپ ccnp سیکیورٹی کے لیول پہ بات نہیں کر رہے ہیں سیکیورٹی پروگرام فور ایڈ تو ایڈیوکیٹ یوزر that's very very important یہ ڈیائیگرام میں ہر جگہ سیکیورٹی ویرنس پروگرام میں لیتا ہوں کہ آپ کے پاس best of the breed سیکیورٹی سلیشنز ہوں مگر اگر آپ کے پاس یوزر جو ان سے وہ human error کر دے تو آپ کے لیے مسئلہ ہے کہ یوزر کسی phishing campaign کو click کر دے اور جا کے ساری information دے دے اپنا account compromise کر دے یا اس کا laptop encrypted ہو مگر اس نے encryption password sticky note پہ رکھا ہو تو کچھ نہیں کر سکتے فارغ ہوگی ساری کی ساری سیکیورٹی تو اس کی ایک example ہے پچھلے دنوں جانسا ہے میں نے اپنی کمپنی کے اندر جانسا ہے ایک new tool تھا کسپرسکی نے بنایا تھا like monopoly type game تھی we did it and tested it it worked very well different type of companies do different type of campaigns کرتی ہیں کہ اپنی کمپنی کے اندر awareness بڑھانے کے لیے میرا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو awareness ہو کی انٹی وائرس ہوتا ہے company کے اندر ransomware ہوتا ہے strategy کیا ہوتی ہے تاکہ انہوں نے پتا چلے security کی team کتنا hard work کرتی ہے to keep them secure and safe صحیح ہے اچھا اس کے بعد security securing network devices اس کے اندر بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں like for example آپ نے secure iOS password اپنا آپ نے secure کرنا ہے یا service password encryption کرنی ہے for example اگر میرا enable password جو انسا ہے وہ configure ہوا ہے ٹھیک ہے وہ enable secret ہے یا simple enable password ہے اگر enable secret ہے پھر اس میں different قسم کی encryptionز آ جاتی ہیں اسی طرح telnet ہے telnet کا simple password ہے service password encryption enable نہیں کی ہوئی تو یہ plain text میں پڑھا ہوگا تو ابھی ہم اس کی چھوٹی سی lab دیکھیں گے lab کیا بہت بڑی rocket science نہیں ہے ssh and telnet کا option ہے ٹھیک ہے transport input all آپ نے کی وے transport input ssh کر دیں تو وہ ssh ہو جائے گی اس کے لیے ssh enable کیسے کرنا it's a different discussion وہ آپ لوگ پچھے پڑ چکے ہیں ٹھیک ہے ابھی جیسا ہے show running config section line console 0 اور یہاں پہ password cisco لگاوا ہے ٹھیک ہے plain text ہے config t config terminal کر کے service password encryption کرتی آپ کا password جو ان سے encrypt ہو گیا مگر یہ type 7 encryption ہے ٹھیک ہے اب Cisco enable command جو ان سے اگر آپ Cisco enable secret enable کرتے ہو جو enable کا password ہوتا ہے جب آپ اس کو enable کرتے ہو md5 کے وہ secret بن جاتا ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ Cisco کبھی بھی اس password کو اپنے پاس save نہیں کرتی مگر اس کا کمال کیا ہے اس کا کمال یہ ہے کہ اگر آپ md5 میں ہوا تو اگر آپ کے پاس configuration ہے تو آپ اس کو reverse engineer نہیں کر سکتے ideally مگر ہو جاتا ہے یہ مگر اب Cisco نے کیا کیا ہے آپ نے md5 اس نے کہا پرانی ہے اس نے pbkdf2 اور script اور sha کی option دی میں آپ کو یہ command دکھا دوں گا یہ packet tracer میں نہیں چلتی تو ہم we will give it a try کنیکشن ہمارا disconnect نہ ہو جی connection بھی ہمارا disconnect ہو گیا چلو اس کو connect کر لیں let's open up packet tracer packet tracer یہ آپ پتہ ہے اب مجھے یہ concern ہے کہ آپ visibility کتنی ہے ٹھیک ہے enable Cisco password شکر ہے password ہی آتھا ٹھیک ہے confit t enable secret cost shift اور اگر میں کہوں اب مجھے show run کر دو do کے ساتھ لگے گا do show run pipe sign کر include enable secret okay اور یہ دیکھیں یہ میرا enable secret password آرہا مگر یہ کون سی type آرہی ہے type 5 type 5 کا مطلب md5 ہے مگر اس کے علاوہ type 8 اور type 9 بھی available ہے اس کو اپنے change اگر کرنا ہو تو آپ کے پاس جون سے ہے نا وہ enable exit کر دیکھ لیتے ہیں میرے خیال میں یہاں پہ ہے نہیں آہ تری کی یہ time لے گا اچھا اتنی دیر میں ذرا اپنا putty کا session جون سے restart کر لیتا ہوں session root اور یہ وہ ہی router ہے جو Cisco کا نہیں کرے گا یہ mine کر گیا جناب اس کی وجہ یہ تھی password select ہوں یہ واپس آیا ہے نہیں یہ نہیں واپس آیا نراز ہو گیا ip domain lock up کی command ہوتی میرے خیال میں ٹھیک ہے اچھا جی یہ جناب والا آپ Cisco کا public router CSR version دیکھیں تو آپ کو بتا دے گا یہ کون س router اچھا اب اس کے ادھر جو سے ہے اگر میں کروں show run pipe include enable تو یہ جو سے enable secret میرا configure ہوا ہے صحیح ہے اگر میں نے اس کا algorithm change کرنا ہے ٹھیک ہے اور algorithm کیسے change کرنا ہے میں کہتا ہوں enable can enable enable اور algorithm config enable algorithm type اور یہ دیکھیں md5 s script اور sha 256 ٹھیک ہے s ha 256 کو type 8 کہے گا s script کو type 9 کہے گا ہم s script کرتے s script اور secret اور secret کے آگے کر دیتے ہیں s کو ٹھیک ہے اور اب میں اگر show run کروں do show run کرنا پڑے گا do show run pipe sign include enable تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ type 9 enable secret اب یہ دیکھیں کتنا بڑا ہو گیا ٹھیک ہے کیونکہ یہ md5 کی نسبت SHA 256 ہو گیا جس کی چھوٹی سی example دی کہ یہ mostly آج کل یہ type 9 is a suggestion which is like 2011 2010 2011 کی suggestions ہے اچھا اس کے بعد controlling access with ACL ACL کے ساتھ access list کہ آپ نے access list لگانی ہے اگر ہمارا packet tracer واپس زندہ ہو گیا ہو ٹھیک ہے تو config t config t اور اگر میں کہوں line vty 0 2 4 اور login password password کہتے ہیں sys کو اچھا اب یہاں پہ access class اور access list کا نام سے for example access one اور in کی command لگا دیتے ہیں تو اس نے کیا کیا access list one لگا دی اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے اچھا یہ بہت ساری companies نہیں کرتی کہ آپ کی جو firewall کے اوپر جو devices کے اوپر راوتر یا switches کے اوپر management access ہے آپ چاہتے ہو صرف ایک machines ہے وہ آپ کی management station یا jump server ہو سکتا ہے that's a very common practice اس کی وجہ یہ ہوتی تاکہ کوئی brute force نہ کر سکے اگر کسی brute force کرنا پہلے server کو compromise کرنا پھر آگے لے کے جانا ہے اچھا یہ ایک چھوٹا سا concept اچھا securing network devices controlling access اگر آپ نے line vty 024 یا اسی طرح ssh کی access اگر آپ نے یہاں پہ login input transport input ssh اگر کیا ہے تو وہ آپ کر سکتے ہو اچھا اب اس کے بعد آجاتا ہے اس کے بعد آگے آپ کو لے کے جاتا ہے firewall کے concept میں کہ firewall کیا کرتی ہے filtering کرتی ہے so zone inside out inside to outside initial connection to cpa sync packet وہ کہاں سے کہاں جا رہا ہے that defines initiation initiation to inside outside traffic جا رہی ہے normally آپ allow کرتے ہیں اب آج کل کے modern networks میں ہم وہ بھی filter کرتے based on application اور باہر سے جو inside traffic آتی وہ صرف آپ کی public servers پر آتی جو کہ آپ dm تو یہ جو traffic ہے یہ آپ block رکھتے ہو یہ کیونکہ یہ آپ ریڈ ایریا ہے اگر یہ ایریا کمپرومائز ہو گیا تو ایکرز یہاں پیوٹ کرتے ہیں اپنے اٹیک تو یہ میں چپٹر نمبر سیکیورٹی کے لیکچر نمبر 18 اور لیکچر نمبر 26 یہ دونوں انڈرسٹیننگ آف فائر وال فنڈامنٹلز ہے اور یڈی ایس آئی پی ایس کا introduction اسی طرح پھر یہ بک آپ کو ہلکا سا آئی پی ایس کا introduction دیتی ہے intrusion prevention system کیا کرتا فائر وال کے پیچھے پڑی ہوتی ہے کچھ لوگ ڈی ایم زی میں رکھتے ہیں کچھ لوگ فائر وال کے آؤٹ سائیڈ پر رکھتے ہیں مگر بہت زیادہ فالس پوزیٹی ورن وائز پوڈیوز کرتی ہے آپ کی کمپنی کا architecture یا آپ کی ریکوائرمنٹ کے آپ اس کو کیسے یوز کرنا اچھا اس سے آگے چلتے ہیں یہ نیکس جنریشن سیکیورٹی کی بات کرتی ہے اگر آپ کوئی یاد ہوئی ہے ہم نے پیچھلی سلائیڈ پر پڑی ہے انٹرنیٹ ہو گیا فائر وال ہوگی راؤٹر ہوگیا اب انہوں نے کیا کی ہے نیکس جنریشن ائی پی پی آرہی فائر وال وہ فائر پاور کا جو کونسپٹ آرہا ہے سسکو فائر پاور آور آئیس بھی عجیب و غریب سی ٹرمینولوجی ہے اور سسکو کہتی ہے کہ ہم انہیں تمام جو انفرمیشن ہے وہ ٹیلوس میں ڈال دی ہے سسکو کی یہ ساری انفرمیشن آرہی ہے اس کے اندر ایمپ بھی پلگ پلگ ان ہے ایمپ ایڈوانس ملویر پروٹیکشن جس کے میں ایک دفعہ ڈیمو بھی دیا ہے میرے خیل میں سیکیورٹی میں دیا ہے یا سیکیورٹی آپریشن سینٹر میں دیا ہے اگر آپ یہ یہاں پہ دیکھیں اوپر لنک تو یہ آیا آیا ہے لنک اچھا یہ میں مجھے دیکھنا پڑے گا لگتا بھی آیا ٹھیک اپلیکیشن ویزیبیلیٹی این کنٹرول یعنی اپلیکیشن اویرنیس ہوگی کہ کون کون سی اپلیکیشن یوز ہو رہی ہے ھٹی ٹی 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 اپلیکیشن اچھا ریپیٹیشن بیس فیلٹر یہ ٹی لوس آپ بتاتا ہے یہ آیا ہے تو اس کا اپلیکیشن ہم نے اس اپلیکیشن کو کھیں اور ملیشیس ایکٹیویٹی کرتے ہوئے دیکھا یعنی تو یہ اپلیک اپلیکیشن ہو رہا ہے آپ کا بیس اون میسی ڈیٹی بیس نیچ جنریشن سیکیورٹی اپلیکیشن کے اندر آئی یا پورے کا پورا جو یو ٹی ای کی یونیفی مینیجمنٹ پلیٹ فارم ایک ہی کے اندر آگیا وہ کس طرح آیا وہ یہ بہت انٹرسٹنگ ہے کہ یہ جو ایویٹ آپ کو ہٹ کیا ہے اگر آپ کے کسی کی مشین پہ ہوئی تو اس کا ایمپیکٹ کتنا ہے تو وہ بھی آپ ڈی فائن کر سکتے ہو تو اس بیس پہ ایونٹ کی ریس کریٹنگ آتی اور آپ کو الیٹ آجاتی ہے ٹھیک ہے کیونکہ اب اگر کوئی یہی ایک اٹیک جنس ہے پنگ اٹیک جنس ہے یا ڈوس اٹیک آپ کے ویب سرور کو رہا ہے ڈوس اٹیک آٹ ٹو کے دو چپٹر فور اور فائن کو سمیرائز کریں تو اس میں کیا ہے سکیورٹی پرنسیپل ہلکا سا ڈسکس کی ہے ڈیوائیس کی ایکس کنٹرول ڈسکس کی ہے نیکس جنریشن ڈیوائیس کو ڈیفائن کی ظاہر ہے یہ اتنا سکیورٹی کی طرح اتنا ہینڈ دیتی تاکہ آپ کو ہائی لیول آئی ڈیو ہوجے کہ یہ چیزیں کیا کیا ہیں آگے اس نے پورٹ بیس سکیورٹی کو پڑھانا ہے تو خوش رہیں دعاوں میں یاد رکھئے گا پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ